بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحضر عقدتا من لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی و لا ناکدہ لکدائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی ہی و سنل اولیائی و احبابہ المعارضین لعدائی اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لامیم احسب الناس ان یترکو ان یکولو و امنا و ام لا یفتنون صدق اللہ لازهیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علی کیا رسول اللہ و علیہ وسلم و سمارے واللہ السلام علیک ایوہ,. مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم مہدد و محطرم حاضرین اہل اسلام و اہل سنت و جماعت آج کا یہ مبارک اجتماع جامع مصد غوصیہ ڈیوز بری میں حضرت استاذ العلماء والفضلاء افتاب شریعت و مہداب طریقت حضر قبلہ علامہ صاحب دادا پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی ادامت برکات عقم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ ڈھانگری شریف آپ کی قیادت میں اور آپ کی صدارت میں یہ مبارک اجتماع انعقاد وزیر ہے اور علماء اکرام فضلاء حضرات ابھی آپ کے سامنے تقاریف فرما چکے ہیں وقت کے اختصار کے پیش نظر میں چند مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی زیادہ حاصل کروں گا لیکن وقت بھی مختصر ہے اور مسئلہ بھی اہم ہے اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میں تو کوشش کروں گا کہ مسئلہ مکمل طور پر بیان کروں لیکن آپ حضرات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا کیونکہ آج کی تقریب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تقریب ہے اگر کوئی ایک جملہ بھی سماعت سے یا سمجھنے سے رہ گیا تو پھر دوسری تقریب سمجھ نہیں آئے گی اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جو مسائل یا گزارشات میں ارز کروں اس کو تسلسل کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ سماعت کرو اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ ہمارین الحق حقاً ورزقنا اعتبارہ ہو اللہ ہمارین الباطلہ باطلاً ورزقنا اجتنابہ ہو اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد دعال لین آمین حضرات اگرامی میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے اعتلاف کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیف لا مین کیا گمان کرتے ہیں لوگ این یترکو کہ وہ صرف اسی بات پر چھوڑ دیا جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے وہ ہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا یہ گمان لوگوں کا غلق ہے صرف آمنہ کہنے پر لوگوں کو صرف آمنہ کہنے پر ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ آمنہ کے سب تقاضے بھی ان کو پورے کہنے پڑے گا قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب کوئی مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ بات حق ہے کہ یہ کلمہ تیمہ ہے کہ ایک حد فاصل ہے مومن اور کافر کے درمیان مومن اور کافر کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یہ کلمہ اس کو نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی مارفت اتا کرتا ہے اور اس پر یہ حکم لگائے جاتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے لیکن اس کے بعد کلمہ تیمہ کے بہت سے تقاضے ہیں جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس سے یہ نصر بجلیا جائے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہم مومن ہو گئے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مومن نہیں ہوتے بلکہ محمد الرسول اللہ کہے تب مومن ہوتے ہیں آج کی تقریر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے سے بھی انسان مومن نہیں ہوتا اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینے سے بھی مومن نہیں ہوتا جب تک ان دونوں کلموں کے اور ان دونوں حصوں کے جز کے جب تک تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا میں اس پر بہت سی تنہید میں باتیں یا مقدمات ضرورہ آپ کے سامنے پیش کرتا لیکن وقت بہت کم ہے میرے پاس اس لیے سب سے پہلے میں قرآن مقدس سے اٹھارنے پارے سے ایک نمونہ ہوئی کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور توجہ کا تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مابوب ان سے پوچھو قل لمن الارض ومن فیہا کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے اگر کچھ جانتے ہو تو اس کا جواب دو تو کفار سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا فرمایا اللہ تعالی جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے جب آپ پوچھیں گے نا کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے وہ کہہ دیں گے آپ کو کہ کیا کہیں گے اللہ کون مالک ہے آہستہ نہیں کریں آپ حضرات کو اتنی سمجھ آئی گئی ہوگی یہ تکلیم میں ضرور علیہ سنت کو دیتا ہوں کہ تھوڑا سا جا کر جواب دو جب ہم اتنی کوشش کے آپ ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کچھ ہمارا بھی حق ہے اتنا کہ تھوڑا بہت آپ سے ہوں آ کر آئیں کوئی جواب پوچھ لیں خدا رہا آپ جواب دیں قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے یہ کس کا ہے سب کچھ تو وہ کیا جواب دیں گے مالک کون ہے اللہ گونش یا باز آئے وہ کیا کہیں گے مالک کون ہے اللہ اللہ مالک ہے یہ جواب ان کا غلط ہے صحیح ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں جن سے یہ پوچھا جائے کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے تو جواب یہ آئے کہ اس کا مالک اللہ ہے جواب صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے نا اللہ فرماتا ہے افعلات اذکرون قلنا افعلات اذکرون ان سے کہو تم سوچتے کیوں نہیں حالانکہ جواب انہوں نے صحیح دیا ہے جواب صحیح ہیں تو افعلات اذکرون کیوں گئے ہیں کہ تم سوچتے کیوں نہیں جواب یہ ہے اولات اذکرون تم سوچتے کیوں نہیں آپ سنو دوسرا ماغو تم سوال کرو مر رب السماوات السبع و رب العاش العظیم قل مر رب السماوات السبع و رب العاش العظیم سبحان اللہ ترسے پڑھیں تو بغیر کہے کہ بھی آپ کرم فرما دیتے ہیں کل مر رب السماوات السبع و رب العاش العظیم سبحان اللہ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیب کا رب کون ہے تو وہ کیا کہیں گے قرآن خود کہتا ہے سَيَبُولُوهُ لَلِلَّا وہ کہیں گے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیب کا رب اللہ ہے جو آپ درست ہے یا غلط ہے درست ہے بولو درست ہے بھائی سارے ادرات بولو یہ جو آپ کافروں کا درست ہے یا صحیح ہے درست ہے صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے نا اب اس جواب کے بات کیا کہنا چاہیئے تھا شعب آش کہنی چاہیئے تھی نا میں اس جواب جو صحیح تھی یا اللہ برماتا ہے اَفَالَا تَقُولَا تَقُولَا تم ڈرتے کےوں نہیں تم ڈرتے کےوں نہیں اب غور کرتے رہنا یہ قرآن ہے ٹھاروں پہرہ میں آپ کے سامنے چوتھی چوتھے رہبو سے میں آیات کریمہ آپ کے سامنے درابت کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں آسمانوں کا رب کون ہے بولو نا بھی بولا آسمانوں کا رب کون عرش عظیم کا رب کون زمین کا مالک کون زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون اور جواب کیا ہے ان کو کہو یہ دلتے کیوں نہیں کوئی سمجھنے کی کوئی سسکت کرو جو کس میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں آسمانوں کا رب اللہ زمینوں کا رب اللہ زمین کا مالک اللہ عرش عظیم کا رب اللہ ساتو آسمانوں کا رب اللہ مالک اللہ جواب یہ دیتے ہیں اللہ حرماتا ہے فَلَا تَتَّبُونَ تم ڈرتے کیوں نہیں بھائی تم نہیں ڈرتے اب سوچنا جلا جواب کیسے آ رہے ہیں اور اللہ حرماتا کیا رہا ہے سنو آگے قُلْ مَنْ بِعَدِهِ مَلَكُوتُ قُلْ شَيْرُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ مَاگو مِنْ سے پوچھو کہ ہر چیز کس کے قبلے میں ہے تمام ملکوں کی حکومت کس کے پاس ہے اور وہی ساری دنیا کی پناہ ہے اور وہ پناہ نہ دے تو اس پر کوئی مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا اگر کچھ تم جانتے ہو تو جواب دو ساری کائنا کی پناہ کون ہے اللہ باتا ہے جب یہ پوچھو گے مابو تم انکافروں سے تو کیا کہیں گے سَيَقُولُونَ اَلِلَّا جواب یہ ہے ساری کائنا کی پناہ بھی اللہ ہے ساری کائنا کی پناہ بھی اللہ ہے حاجت روا کون اور یہ نہیں بھول حاجت روا کون مشکل کشا کون آسمانوں کا رب کون عمینوں کا رب کون عمینوں کا مالک کون اللہ آسمانوں کا مالک کون اللہ ہرے کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کا مالک اللہ اللہ اور اللہ کیا فرماتا ہے قُلْ فَانْنَا تُسْحَرُوْجِ تو اِنسا کہہ دو کہ تمہیں کسی نے جادو کیا ہے کچھ سمجھا رہی ہے یہ غرب بڑھ رہی ہے کہ جواب صحیح دے رہے ہیں آنگے جڑکیں بڑھ رہی ہیں کوئر تو کرو نا جواب بلکل درست صد فیصد درست اور کیا جواب دے لو مَنْبِیَا دِهِ مَلَا فُوْتُ وَقُلْ لِشَئِ وَهُوَا يُجِيرُ وَلَا يُجْعَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُجْعَرْ وَلَا يُجْعَرْ وَلَا وَلَا يُجْعَرْ وَلَا ترجمہ جی کر رہا ہوں کہ وہ پناہ نہ دے تو کوئی اس کے مقاملے میں پناہ نہیں دے سکتا اور یہاں بڑے بڑے جن کو مجددوں کا لقب دیا جا رہا ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ مزدوری نہ دے تو وہ کوئی مزدوری نہیں دے سکتا اب بتا ہوا ہم کیا کرے کہ وہ لای جانو لے جب یہ ترجمہ کر رہے اب مجددوں کا بھی کوئی حال ہے جو قرآن کا ترجمہ نہ کر سکے تو قوم ان کو مجدد بھارتی اِن کنتم تالبون سَيَقُولُونَ لِلَّا جواب کیا ہے ان کا بھئی ساری کائنات کی پناہ کون مشکل کو شاہ کون حاجت روا کون دادا کون ہر چیز کا مالک کون یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے فرمایا مابو بین سے کہا تمہیں جادو ہوا ہے تمہیں جادو ہوا ہے اب وہ کیا کریں بچائے اسمانوں کا مالک اللہ کو مانا جھڑکی پڑھ گئی زمینوں کا مالک اللہ کو مانا جھڑک پڑھ گئی آفالا تذکرون آفالا تتہکون کلفاناتو سارون یہ جھڑکیں ہیں قرآن کی تمہیں جادو ہوا ہے عقل ٹھیک نہیں تمہارا سوچتے کیوں نہیں حالانکہ جواب بالکل درست دے رہے زمین کا مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ پناہ ساری وہ مشکل کشاہ وہ حاجت روا وہ اندھاتا وہ ہر چیز دے رہے والا وہ زمینوں کا مالک وہ جواب یہا ہے تو کیا مسئلہ کیا ہے پھر یہ جواب کیوں مانا ہے فرمایا بَلَدَيْنَا هُمْ بِلْحَقِهِ وَإِنَّا هُمْ لَقَازِ بُولْ لیکن حبیب جرہ رب بتا رہا ہے کہ مجھے حاجت روا کہنے کے باوجود مشکل کشاہ کہنے کے باوجود مجھے آسمان و زمین کا مالک کہنے کے باوجود اِنَّا هُمْ لَقَازِ بُولْ بَعْتَ سَچی کا ریلے لگر خود جھوٹے ہیں اِنَّا هُمْ لَقَازِ بُولْ بَعْتَ سَمَجھنے بڑا مشکل ہے ٹائم کام ہے بَالَتَ اِنَّا هُمْ بِلْحَقِهِ وَإِنَّا هُمْ لَقَازِ بُولْ دُنیا میں تو جو جھوٹ بولے وہ جھوٹا ہوتا ہے 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 جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی مشکل ہے جھوٹ کو ہر بندہ پہچان کے جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا کہیں گا ارے یہ چور تب ہی تو نیرانہ ہے بولتا سچ ہے ہے جھوٹا یہی دوبار سمجھنے والی ہے نا یہ قرآن بھی جو ہے باتیں سچی کر رہا ہے لیکن ہے کہا جھوٹا بولو نا کچھ بات کی سمجھ آئی یا نہیں ہے الزمینوں کا مالک کون اسوانوں کا مالک کون ساتوں آسمانوں کا مالک کون آسمانوں کا رب کون زمینوں کا رب کون ہر چیز کا مالک کون ساری کائنات کی بنا کون آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں ہر چیز کا مالک کون wsp میں